اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جوائنٹس کے بارے میں پڑھیں گے جوائنٹس کے لئے ہوتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں کیسے ڈیفائن کرنا پڑے تو کیسے کریں گے جوائنٹ اور آرٹیکولیشن is a place where two bones اور bone and cartilage come together یعنی جوائنٹ کے لئے جو آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم یہ word use کر چکے ہیں آرٹیکولیشن کا word جو ہے یہ بھی use ہوتا ہے یعنی کہ جوائنٹ کو کہلیں یا آرٹیکولیشن کہہ رہی ہے وہ جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں یہاں تو دو بونز جہاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا پھر ایک بون اور ایک کارٹیلیشن جیسے آپ نے کوسٹل کارٹیلیشن میں دیکھا تھا نا جب اس ترنم کے ساتھ ملتی ہے تو ریب جو آپ کی جب اس کے ساتھ تو وہ بھی آپ کی آرٹیکولیشن ہی ہے تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں ہم جوائنٹ کہہ دیتے ہیں تو جوائنٹ کس کو کہیں گے اس کے بعد ایک ٹرم ہے اس کو کہتے ہیں آرٹھرالوجی آرٹھرالوجی کیا ہوتی ہے یعنی اس میں ہم سٹکچر اور فنکشنال جوائنٹ جو ہیں اس کی سائنٹیفک سٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں آرٹھرالوجی اب ٹائپس آف جوائنٹ تین بیسیک ٹائپس آف جوائنٹس ہوتی ہیں فائبرس جوائنٹس فائبرس جوائنٹس جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اموویبل ہوتے ہیں یعنی کوئی موویمنٹ آلاؤ نہیں کریں گے اس کے بعد دوسری جو ٹائپ ہے وہ کارٹیلیجنس جوائنٹس ہیں یہ سلائٹلی موویبل ہوتے ہیں یعنی تھوڑی سی موویمنٹ جو ہے یہ آلاؤ کریں گے یعنی فری موویمنٹ نہیں ہوگی اور سائنوویل جوائنٹس یہ کیا ہوتے ہیں یہ فریلی موویبل ہوتے ہیں اب ایک ایک کر کے ان کی ذرا بات دیٹیل میں کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے فائبرس جوائنٹس فائبرس جوائنٹس جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ایڈجسنٹ جو بونز ہوتی ہیں یہ ڈریکٹلی ایک دوسرے کنیکٹیڈ ہوتی ہیں فائبرس کنیکٹیو ٹیشو کے ذریعے سے اور جو فائبرس کنیکٹیو ٹیشو جو ہے وہ مینلی کس سے مل کے بنا ہوتا ہے وہ کالوجین سے مل کے بنا اس کو ہم فائبرس جوائنٹ کہہ دیتے ہیں جس طور ہے کہ جو برم کہجیسے کیجا ہوتا ہے اس کے درمیان میں کوئی بھی کیوٹی پریزنٹ نہیں ہوتی ہے اور جو گیپ جو بونز کے درمیان میں وہ نیرو بھی ہو سکتا ہے اور وائد بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھیں بہت نیرو گیپ ہے بونز کے درمیان میں بلکل ٹائٹ لی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتے ہیں سوچرز کے ذریعے سے یہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ دنس فائبرس جب کو بلو بلو نظر آرہا ہے یہ کیا ہے دنس فائبرس کنیکٹیو ٹشو ہے جو کہ اس کل میں جو بونز ہوتی ہیں ان کو یہ کیا کرتا ہے یہ اٹیش کر رہا ہوتا ہے یعنی ان کو جوائن کرتا ہے دوسرے سے یا آرٹیکلیٹ کرتا ہے کہہ سکتے ہیں آپ اچھا اب دیکھیں کہ اس میں اگزامپلز کی ہم بات کر لیں تو اگزامپلز اس کے اندر آپ کو کون کون سے نظر آرہی ہیں تو اس کے اندر آپ تین اگزامپلز دے سکتے ہیں ایک تو اس کل میں اس کل میں جو ہم ابھی بات کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم سوچرز کہتے ہیں دوسری اگزامپل جو ہمارے پاس وہ یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شیف پریجن ہے اور یہ اس کے درمیان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹیو ٹشو پیزنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کنیکٹیو ٹشو ہے ان دونوں کو کیا کر رہا ہے یہ کنیکٹ کر رہا ہے تو یہ ریڈیس ہے اور یہ النا ہے اور یہ اس کا آپ کو یاد ہوگا یہ شیفٹریجن ہے اس کا نا تو اس میں جو ہے یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپا کارٹیلیجنس سوری فائبرس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس میں پریزنٹ ہوتا ہے تو آپ کی جو لانگ بونز ہیں نا فور آم کی جیسے ہم نے فور آم دکھایا آپ کو تو لیگ میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے تو یہ شیفٹریجنس جو ہیں ان میں جو جو ہوتے ہیں یہ اس کے بعد جو تیسری اگزامپل ہے وہ یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری روٹ اس کی کہلاتی ہے جو اس کے اندر ہے جتنی یہ ساری کے ساری ریجن یہ یہاں سے لے کے یہ پورا اندر تک ہے ساری روٹ ہے تو یہ روٹ ہے اور اس میں کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ Transit ہوتا ہے اس کو سوکٹ کہتے ہیں تو یہ روٹ سوپٹ جو ہوتی ہے نا اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو روٹ جو ہے ٹوت کی اور جو سوپٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جوہ بون کا کون سا پارٹ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ دونوں میں ہی ہوگا اگر آپ اپر جوہ دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا جو ہے جو اوپر میگزلہ ہوگا اس کے ساتھ یہ جوائنڈ ہوگا اور اگر آپ لور جوہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا مینڈیبل تو اس میں جو ہے وہ اور جو رور جو ہوتی ہے اس کی وہ کیا ہوتی ہے وہ kend Emily ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ socket اس کی اور یہ کہا یہ گو ٹوت ہے ٹھیک ہے تو یہ میڈیبل میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر میگزلہ میں بھی اپر جوہ میں جو ہے وہ کیا ہوگا میگزلہ جوہ بھاں میڈیبل میں تو یہim examperس وں تھی اس کی ہم نے وہ دیکھی ہیں کونسی作ل میں اس کے بعد یہ جو آپ کی جو ہوتی ہیں شیفٹریجنز کے فور آر میں اور لیک میں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو یہ روٹ آف ٹوتھ جو ہوتی ہے وہ ساکٹ کے اندر جو میکزیلا یا مینڈبل جو ہے اس میں جو پریزنٹ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ فائبرس جوائنٹ کی اگزامپل ہے اس کے بعد جو ہے لیکس جو ہے وہ ٹائپ کون سی آجتی ہے کارٹیلیجنس جوائنٹ اب جو کارٹیلیجنس جوائنٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ adjacent bones جو ہوتی ہیں وہ نائٹ جو ہیں وہ کس سے ہوں گی وہ cartilage کے ذریعے ہوں گی اب cartilage کیا ہوتی ہے tough لیکن flexible type of connective tissue ہے اب یہ جو types of joints ہیں ان میں ہوتا کہ ہے کہ ان میں بھی جو fibrous joint میں بھی آپ نے یہ پڑھا تھا نا کہ joint cavity نہیں ہوتی تو cartilaginous joints جو ہوتے ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے کہ joint cavity present نہیں ہوتی اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں کون سی جو ہیں bones ہوتی ہیں کہ جو high line cartilage دونوں سوٹے ہو سکتی ہیں high line cartilage بھی ہو سکتی ہے اور fibro cartilage اور کچھ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ secondary cartilage جو اسے ہم کہتے ہیں اس میں دونوں ہی present ڈی یعنی high line بھی ہوتی ہے اور fibro cartilage بھی ہوتی ہے تو یہ بھی condition ہو سکتی ہے اب cartilaginous joint جو ہوتا ہے یہ کیا کرے گا یہ little movement جو ہے وہ allow کرتے ہیں اس کی examples جو ہیں وہ کون سی ہیں اس میں coastal cartilage جس کا کام کیا ہے کہ وہ ribs کو sternum سے attach کرتی ہے یہ جو postal cartilage جو ہے نا اس میں جو کون سی cartilage ہوتی ہے high line cartilage ہوتی ہے تو joint جو کرے گی اس کو high line cartilage اور اس کے بعد جو pubic symphysis اور intervertebral disc جو ہیں یہ بھی اس کی example ہے یہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں pubic symphysis اس میں کیا ہوتا ہے جو pubic symphysis ہے یہ secondary cartilage ہے cartilage joint ہے یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کس سے ملکے بنا ہوتا ہے high line cartilage اور fibro cartilage دونوں جس میں پیزنٹ ہوتی ہیں اور جو intervertebral disc ہے یہ جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر fibro cartilage پیزنٹ ہوتی ہے تو یہ آئیں ذرا دیکھیں ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ pubic symphysis ہے یہ جو آپ کو blue سا نظر آ رہا ہے نا یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ ایسا کام کیا ہے کہ ان دونوں کو جھوڑ دے گا یہ یعنی کہ یہ جو اس کے دونوں پارس ہیں نا ایک ڈیولم اور ایک ڈو پارس ہوتا ہے نا ڈیلیم اس کی اور pubis تو اس میں جو ہے یہ کیا کر رہا ہے اس کا کام کیا ہے کہ ان دونوں پارس کو جو pelvic girdle ہے اس کے دونوں پارس کو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جوائن کر دیتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہماری جاتا ہے آخری والا جو اس میں جائنٹ کی ٹائپ ہے وہ کہہ سینوویل جائنٹ سینوویل جائنٹس جو ہیں اب یہ فریلی موویبل جائنٹس ہیں یعنی کہ فری موویمٹس جو ہیں وہ اللہ کریں گے اور انڈ جو بونز کی ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتی ہے ہائی لائن کارٹیلیج ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے ٹیوب لائی کیپسول ہوتا ہے دنس فائبرس ٹیشو کا اس کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جو جائنٹ کیپسول ہے اس میں جو باہر کی طرف دیکھیں تو لگامینٹ ہوگا اور اندر کی طرف کیا ہوتی ہے سینوویل میمبرین کی لائننگ ہوتی ہے یعنی باہر کی سائٹ پہ لگامینٹ اور اندر کی سائٹ پہ کیا ہوتی ہے لائننگ ہوگی کس کی سینوویل میمبرین کی اور سائنوویل میمبرین کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ سائنوویل فلویڈ جو ہے اس کو سکریٹ کرتی ہے اور اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چلتے ہو پھرتے ہو تو وہ جو مومنٹ ہیں وہ جو فرکشن فری ہوتی ہیں یعنی سائنوویل فلویڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے جو ہوتی ہیں نا بونز جو آرٹیکلیٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کے درمیان میں فرکشن کو کیا کر دیتا ہے بکریز کر دیتا ہے کہ دیکھیں یہ اس کے جو ہے وہ سائنوویل جو ہے کہ ہم نے اس کی ریٹیل ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ جوایٹ کی ہونی بدھا ہے یہ جوائنٹ کیپسول ہے اس کے اندر کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ بلو سی یہ کیا یہ سینوویل میمبرین ہے اور اس کے اندر جو ہوتا ہے نا یہاں پر وہ کیا ہوگا وہاں سینوویل فلویڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے یعنی اس کا کام کیا ہے سینوویل میمبرین کیا کرتی ہے سینوویل فلویڈ جو ہے اس کو سکریٹ کرتی ہے اس کے اندر تو یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سینوویل فلویڈ جو ہے وہ یہ سکریٹ کرے گی اور اس کے با کی طرف کیا چیز ہے یہ جو باہر جو ہے یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لگامیٹر پیزنٹ ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو مون کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مسل جو اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے بھی ٹینڈن جو آ کے وہ یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ پیریوسٹین کے ساتھ جا کے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہاں پر اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا جو مین بیسک جو تھا اس کا سٹرکٹر جو ہے یہ جو ہے سائنوویل جو ہے اس کا یہ ہے اور اس میں جو اگزامپلز آ جاتی ہیں اس کے اندر وہ کونسی ہیں ہنڈ جائنٹ ہے ہنڈ جائنٹ جو آپ کے جیسے ایل بو میں ہوتا ہے جو ہے وہ اور اس کے علاوہ آپ کی لگ کے اندر جو ہوتا ہے نی جہاں پر ہے وہ بھی ہنڈ جائنٹ ہے اس کے بعد پائپٹ جائنٹ ہے جس طرح سے نیک کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد بالن سوکٹ ہے وہ جو آپ کا ہیومرس اور جو جو ہے سوکٹ جو ہے وہ آپ کا سکپلا جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے گلینویٹ کیونٹی جس کو آپ کہتے ہیں تو اس کو بالن سوکٹ جو ہیں کہتے ہیں کیونکہ ہیڈ عفیم رس ہی وہ بالکل گول ہوتا ہے تو بال کی ترہہ سے ہوتا ہے اب اس میں اور اس کے لئے وہ گلائڈنگ جوائنٹس ہوتیں جیسے آپ کے ریسٹ ہے اینکل ہے وہ گلائڈنگ جوائنٹس ہیں تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ اس کی اگزامپلز سائنوویل جوائنٹس جو ہیں اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹاپکک آ جاتا ہے وہ کہہ ڈ سکیلیٹن اب ڈیس آڈرز جو ہیں ان کو جو ہے گیا سکیلیٹر ڈی فورمیشنز جو ہیں وہ ان کی کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کیا کیا پاوزز ہو سکتی ہیں کس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں تو اس میں اب تین مین جو ہے وہ ریزنز ہوتی ہیں ایک تو ہیڈر ہی ہو سکتا ہے یعنی کہ وراستی یعنی کہ جو جینز میں جو چیزیں چلتی ہیں جیسے آرثرائٹس ہے اس کے علاوہ ہرمونل ہو سکتا ہے جیسے آسٹیو پروسیز ہے اس کے علاوہ نیوٹریشنل ڈی ایفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسے آسٹیو ملیشیا اور ریکٹس ہوتی ہیں تو کومنڈ ڈیس آڈرز جو سکیلیٹن جو ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے جو ہم نے سب سے پہلے جس کو ڈسک کرنے وہ ہے ڈسکس کریں گے وہ ہے سلپ ڈسک تو یہ دیکھیں یہ سلپ ڈسک جو ہے اس کو شو کیا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر چلے جائیں کہ جو ہے وہ � اصل میں جو ہے وہ انٹر ورٹیبلڈ ڈسک جو ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ انٹر ورٹیبلڈ ڈسک جو ہے یہ شو کی ہوئی ہے تو یہ ہوتی کس طرح سے ہے کہ یہ کشن کی طرح کا ایک پیڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ریجنز ہیں وہ کہہ ہیں دو مین بیسک ریجنز ہیں ایک جو سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ اب یہاں پر لیبنگ جو ہوئی ہے نیوکلیس پلپوسسس کہتے ہیں اس کو یہ جو سینٹر میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں نیوکلیس پلپوسسس اور اس کے جو باہر والا ریجن ہے یہ والا دیکھ رہے ہیں یہ اسے کیا کہتے ہیں اینولز فائبروسس سینٹر والے کو کیا کہتے ہیں نیوکلیس پلپوسسس اور باہر والے کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا اینولز فائبروسس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورٹیبلر پولم ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کے درمیان میں جو ورٹیبلی ہوتے ہیں نا جیسے ایک یہ ورٹیبرا ایک یہ ورٹیبرا کہیں گے نا ایک یہ اور ایک یہ جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کیا ہے یہ یہ انٹر ورٹیبلر ڈسک ہے اور یہ ہم اس کے سٹرکچر کو ڈیٹیل میں جو ہے وہاں دیکھ رہے ہیں اچھا اب دو ریجنز ہوگئے اس کے سینٹر والا نیوکلیس پلپوسس اور باہر والا اینولیس فائبروسس اب نیوکلیس پلپوسس جو ہے سینٹر والا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں انر سیمی فرویڈ آپ سمجھ لئے یہ ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس طرح بالکل ایک ربر باہر وال ہوتی ہے نا یہ بلکہ اس طرح کام کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا کہ یہ اس کو ڈس جو ہے اس کو الاسٹیسٹی اور کمپریسیمیلیٹی یعنی یہ کمپریس ہو سکتی ہے تو اس میں دونوں پروپرٹیز ہوتی ہیں الاسٹیسٹی بھی ہوتی ہے اور کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ نیوکلیس پلپوسس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اب یہ باہر والے پہ آجائیں اینولیس فائبروسس اب یہ سٹرانگ آوٹر رنگ بنا دیتا ہے اور یہ کس سے ملا ہوتا ہے ملکے بنا ہوتا ہے فائبرو کارٹیلیٹ جو ہے اس سے ملکے بنا ہوتا ہے اور سب کام کیا ہوتا ہے کہ جو سکسیسیف ورٹیبری ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہولڈ کر کے رکھتا ہے یعنی یہاں پڑا ہے یہ کیا کرے گا اس کو اور اس کو یہ سکسیسیف ورٹیبری ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے گا ہولڈ کر کے رکھتا ہے سکسیسیف کہتا ہے جیسے یہ سکسیسیف ہوگا یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں دوسرا یہ سکسیسی مٹیوڈا جو ساتھ ساتھ پڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں ان کو کیا کرتا ہے ان کو ہولڈ کر کر رکھتا ہے دوسرے کے ساتھ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ دسک پوری کی پوری کا اگر ایز ہول فنکشن کی اگر آپ بات کریں تو یہ ایک شوق ایبزوربر کا کام کرتی ہے اور لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر شدید قسم کی کوئی کمر میں چوٹ لگ گئی ہے جس کی ویسے سپائن میں ٹراما ٹراما کہتے ہیں حادثے کو تو اگر کوئی بھی جو ہے وہ چوٹ لگی ہے یا ٹراما ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر نیشن ہو جاتی ہے ایک یا ایک زیادہ ڈسک کی تو آئیں دیکھیں ہر نیشن ہوتی کیا ہے دیکھیں ہر نیشن ڈسک یا سٹرپ ڈسک جو ہوتی ہے نا اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اینولیس فائبروسس ہے نا یہ یہ رپچر ہو جاتا ہے اب اس کے رپچر ہونے سے کیا ہوگا اس کے اندر ہے کیا یہ نیوکلس پر پوسس جب یہ یہاں سے رپچر ہو جائے گا کسی بھی سائٹ سے یہ جب بھی رپچر ہوگا تو یہ باہر نکلنے لگ جائے گا یہاں سے تو یہ ہوتا ہے کہ سلپ ڈسک جو ہوتی ہے یا اب اس کو جو ہے وہ ہرنیٹڈ ڈسک بھی کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جس وقت رپچر ہوتا ہے اس کے لئے سے یہ کیا کرے گا یہ باہر نکل آئے گا اب جو یہ باہر نکلتا ہے تو آپ یہاں سے اب اس کو ذرا دیکھنا ہے یہ میں آپ کو اس میں دکھاتی ہے ہرنیٹڈ ڈسک بتائی ہوئی ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ یہ کیا ہے نیوکلس پر پوسس ہے یہ باہر آگیا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے وہ ہرنیشن ہوتی ہے تو جو پروٹیوین ہوتی ہے جو چیز باہر نکل آئے کوئی پروٹیوڈ کر رہی میں اس کے باہر نکل آئے اپنے جگہ سے تو یہ اگر یہ پریس کرتی ہے دیکھیں دو چیزیں ہو سکتے ہیں اس کے باہر کیا ہے یہ وٹیبل کولم کی بات ہے نا تو یہاں پر یہ دو چیزوں کو افیٹ ہو جاتا ہے سپائنڈل کارڈ جو ہے اس کو اور یہاں پھر سپائنڈل نرو کو ان دونوں میں سے کسی ایک یہ کیا کر سکتی ہے پریس کر سکتی ہے تو اب جس وقت یہ پریس اگر کریں سپائنڈل کارڈ کو یا کسی سپائنڈل نرو کو تو کیا ہوگا کہ اس کے جو پریشر آنے کیا کہ دیکھیں یہ ناظب سٹرکچرز ہیں سپائنڈر کارڈ ہیں نروس ہیں جو سپائنڈل نروز میں سے نکلتی ہیں یہ ناظب سٹرکچر ہوتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ وہ جب اس کے اوپر جو اس کا پریشر آتا ہے نا اس کو پریس کرتی ہے وہ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شدید قسم کی درد ہوتی ہے اور ایک وہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ یہ جو سٹرکچرز ہیں یعنی سپینل پورڈ ہیں یا نروز ہیں یہ ڈسٹرائی بھی ہو سکتے ہیں اب اس لیپ ڈسک ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ مسکلیڈنگ سا ہی لگتا ہے ڈسک تو وہاں کی واہی ہے نا ڈسک تو باہر نہیں گئی لیکن کیا ہوتا ہے کہ ڈسک لائیڈ نہیں کرتی ہے اپنی جگہ سے لیکن یہ ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر سے اس کے وہ رکچر ہونے کے وجہ سے کیا ہوا ہے نیوکلیس پلپوسسس جو ہے وہ باہر آ گیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ جو ٹرم ہے یہ تھوڑی سی مسلیڈی ہے تو یہاں پر آپ یہ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ڈس آرڈرز یہ نارمل ڈسک ہے بلکل ہیلڈی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی جنریٹیڈ ڈسک ہے ڈی جنریٹیڈ ڈسک جو ہوتی ہے نا یہ ہم اس میں آگے بھی جا کے بات کریں گے جیسے اس کو سپانڈالوکسس کہتے ہیں سب میں ڈی جنریٹیڈ جو ہو جاتی ہے نا سپانڈالوکسس کہتے ہیں پھر یہ اور بھی کچھ ڈس آرڈرز ہیں یہ دیکھیں یہ بلچ کی ہوئی ہے باہر کو تھوڑی سی ہوئی ہے پھر یہ ہرنیٹیڈ تو ہم نے بات کر لی پھر تھننگ جائیے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈسک رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے یہ تھن ہو رہی ہے نہیں کہ بلکل پتری سی جو ہے وہ ہوتی جاتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ڈی جنریٹیشن کی ایک ہے اس میں اور یہ بھی یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ڈی جنریٹیشن بتائی ہے اور اس کے اندر جو cartridges کہتے ہیں اس کے اندرколькуسئے مدار یہ باہر کو Sultan بن جاتا ہے すبر توکر یہ باہر کو باہر کو بان جاتایا اب کو نظر آ سکتا ہے اس کو یہ رہی ہے تو یہ بہت پرومیننٹ ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں جو بتایا ہوا ہے فارمیشن آسٹیو فائٹ فارمیشن بھی دکھائیے تو یہ بھی ڈسک کی جو ہے وہ ڈی جنریشن جو ہے اس میں ہو رہی ہے اس کے بعد نیکس جو ہے ہمارا سپانڈالوسیز ہے سپانڈالوسیز میں کیا ہوتا ہے کہ جس ایموبیلیٹی انفین ورٹیبرل جوائنٹ جو ورٹیبرل جوائنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ موو نہیں ہو سکتا اور فیوز کر جاتا ہے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرفائیکل سپانڈالوسیز جو ہے وہ دکھائی ہوئی ہے یہ فگر کے اندر بھی میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی اب بات پہلے اس کی بات کر لیں سروائیکل سپانڈالوسیز کیا ہوتا ہے کہ جو نیک کے ورٹیبری ہوتے ہیں نا وہ جو ہے وہ فیوز کر جاتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں کرونک سروائیکل ڈی جنریشن یعنی یہ ایک دم سے نہیں ہوگی یہ ٹائم لیتی ہے اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے تو سروائیکل ڈی جنریشن مینز کہ جو ورٹیبر جو ہے وہ کیا ہوگا جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ڈی جنریٹ کر جاتا ہے اب اس میں ہرنیشن آف ڈسک بھی ہو سکتی ہے اور ایجنگ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو یہ دو بیسک قوزز ہوتی ہیں اس کی ہرنیشن آف ڈسک یا پھر ایجنگ تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سپانڈالوسیز جو ہے یہ اس کا یہ ڈیٹیل میں دکھایا ہمیں کہ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے بیجنریٹ کر گئی ہے تو جو نارمل سپائن آنیٹمی جو تھی وہ چینج ہو جاتی ہے اس میں یہ تو نارمل ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بلجنگ ڈسک ہے یہ یہ بون سپار بنے ہوئے ہیں اور یہ نیروڈ جو ہے ڈسک سپیس ہے اس کے اندر تو اس میں بس اتنا زیادہ تو آپ کو ایڈیا نہیں ضرور ہوتا ہے بس اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سپائنڈالوسیز ہوتی ہے اس میں ایموبلیٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے گردن ہی لانا ہے جہاں پر بھی اور بھی کہیں پر ہے زیادہ تصر وائیکل رسپانڈالوسیز ہی ہو جاتی ہے تو جہاں پر بھی ہوگی ورٹیبل جوئن میں جہاں بھی ہوگی تو وہ اس کو موف کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو فیوز جو کر جاتا ہے جوئنڈ اس کی وجہ سے اس کے بعد یہ شیارٹیکہ ہے شیارٹیکہ کیا ہوتی ہے کہ یہ پین ہوتی ہے اس میں ویکنس ہوتی ہے نامنیس ہوتی ہے نامنیس کہ وہ حصہ سن ہو جائے گا اور ٹنگلنگ ہوتی ہے لیک کے اندر ٹنگلنگ کا کیا مطلب ہے کسی اگر سے سوئیاں چھوڑ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یا تو انجری ہو گئی یا پریشر آگیا ہے شیارٹیک نرف کے اوپر اور شیارٹیک نرف کہاں یہ دیکھیں یہ لور بیک سے نکلتی ہے اس کا اوریجن بتایا ہے یہ لور بیک سے نکلتی ہے اور یہ دیکھیں یہ یوں یہ یہاں سے اس لیجن سے ہوتی ہے یہ لیک کے اندر جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو شیارٹیکہ جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ جہاں جہاں شیارٹیک نرف جا رہی ہے ناصل میں یہاں یہاں پین بھی جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جانی ہے نا کیونکہ پریشر کس کے اوپر آ رہا ہے نرو کے اوپر آ رہا ہے شیارٹک نرو کے اوپر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جو اس کا راستہ ہوتا ہے جہاں جہاں یہ جاتی ہے وہاں وہاں اتنے اس اس ریجن میں کیا ہوتا ہے شدید درد جو ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے اور شیارٹکہ کی جو causes جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں سلپ ڈسک ہے پیلوک انجری ہے یعنی کہ پیلوک انجری ہے تو یہاں پر اگر کوئی انجری آ گئی ہے یا پھر کوئی فریکچر ہو گیا ہے یا پھر کوئی ٹیومر پریزنٹ ہے تو بھی جو ہے وہ کیا ہو آیا کہ شیارٹکہ کی پین ہو سکتی ہے اس کے بعد جو نیکس جو ہے ڈس آرڈرز میں سے وہ ہے آرثرائٹس اب آرثرائٹس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ اس جوائنٹس ہوتے ہیں اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور ٹیپکل سمٹرمز جو آرثرائٹس کی وہ کیا ہے اس میں جو ہے چلنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے درد ہوتی ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آہ چلنے کے بغیر یعنی کہ ایٹریس بھی اگر ہیں یا کچھ بھی نہیں کہا رہے تو اس وقت بھی درد جو ہے وہ صورت میں بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کیا اس میں ہوتا ہے کہ ٹریکنگ ساؤنٹ یعنی کہ جو جوائنٹس ہیں ان میں سے آوازیں آتی ہیں کڑک کڑک کیسے واضح نہیں کہتے ہیں کریکنگ ساؤنٹس جو ہیں وہ آتی ہیں اور اگر چیئر ہے اس پر بیٹھے ہیں جیسے تو اس سے اٹھنا مشکل لگتا ہے اور چلنے سے جو ہے خاص طور پسیریاں اترنے چلنے سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ پین ہوتی ہے اس میں ٹائپس جو ہیں آرثرائٹس کی اس میں ہم ایک ایک کر کے ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی ٹائپس جو ہے وہ ہوتی ہے اس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے آسٹیو آرثرائٹس آسٹیو آرثرائٹس جو ہے یہ کیا ہے یہ پروگرسیو ڈزیز ہے پروگرسیو ڈزیز وہ ہوتی ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے زیادہ ہوتی جائے اور اس میں جو آرٹیکلر دیکھیں جو آرٹیکلرو کرٹلیج کون سی ہوتی ہیں یہ بون ہے اور یہ بون ہے اس کے اوپر جو آرکرکٹلیج لگی ہے سوانicating اس اور یہ بلو بلو جو ہے یہ جو ہے انہیں آرٹیکلر و mới مخابر ہوتی ہیں انھیں کہتے ہیں اب ہوتا کہ یہ تو نارمل دکھاں ہیں آپ کو کرٹلیج نارمل دکھائیں لیکن یہاں پر کیا ہے یہ آسٹیو آرثرائٹس والی ہے یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ کیا ہے یہاں سے یہ بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ اروڈ کر یہ اس کی منسکس جو ہے اس کی سرفیس جو ہے تو اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ بونز پر بھی من گیا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آسٹو آرثرائٹس ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آرٹیکلور کارٹیلیٹ جو ہوتی ہے یہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جنٹر گریٹ یعنی ٹوٹتی پھوٹتی جاتی ہے اور یہ افیکٹ کس کو کرتی ہے زیادہ تر نی کو کرتی ہے اور اس کے علاوہ hip جو ہے اور اس کے علاوہ intervertebral joint jätte ہوتے ہیں ان کو جو ہے جو ہے اب ان کو یہ زیادہ کرتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ next type جو ہے وہ آ جاتی ہے rheومٹائیٹ آرثرائٹس اور یہ ڈیزرٹ کسکا ہوتا ہے کہ آٹو ایمیون ڈسورڈر آئے اور اس میں کیا ہوتا ہے جو سینوویل میمبرین جو ہوتی ہے وہ ان فریم رجاتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے فالٹی ایمیون سسٹم یعنی ایمیون سسٹم اپنے ہی ٹیشیوز کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تو اس کو اسی لئے آٹو ایمیون ڈسورڈر کہتے ہیں اور یہ آپ اس کا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو ہے جو ہے اس ہوا ہے ابھی یہ تو میں نے تھوڑی سی بہتر لیے کئی اگر آپ اس کی سفر کنڈیشنز دیکھیں تو آپ ہاتھ کو دیکھ کے حران ہو جائیں کہ آپ اس کو پہچان بھی نہ سکیں یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ اس میں ڈی فارمیشن جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اور یہ ریمٹائیڈ آر تھائیٹس والے کا یہ بتایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو سینوویل میں برین ہے یہ کیا ہو جاتی ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہیں تو اس کا اور یہ ڈیگریڈڈ آہ کارٹیلیٹ جو ہے یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہو گئی کہ یہ ڈیگریڈ ہو گئی ہے اور یہ کنڈیشن ہاتھ کی بھی دیکھ لیں کہ یہ اس طرح سے اس کی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد گاؤٹی آر تھائیٹس ہے گاؤٹی آر تھائیٹس جو ہے یہ کس سے ہوتا ہے میٹابولک ڈسورڈر آئی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپنومل اماؤنٹوں یوریک ایسیڈ جو ہے وہ برڈ میں ریٹین رہتی ہے ادھر ویس تو نورمل ہی کیا ہوتا ہے نورمل ہی ہوتا ہے کہ جو یوریک ایسیڈ ہے ہمارے کڈنیش اس کو کیا کرتے ہیں فلٹر کر کے ریلیس کر دیتا ہے باڈی سے لیکن یہ تو کیوں کہ ڈسورڈر ہے نا میٹابولک ڈسورڈر ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو یوریک ایسیڈ ہوتا ہے نا وہ برڈ میں سے کیا ہوتا ہے اس میں ریٹین رہتا ہے یعنی کہ وہ اس میں سیکس جو ہے وہ فلٹر ہو کے وہ ہمارے باڈی سے باہر نہیں جاتا اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سوڈیوم یوریٹ کے کسٹلز جو ہوتی ہیں وہ جو ہوتے ہیں اس میں جو ہوتی ہیں وہ ڈپوزٹ ہو جاتی ہیں اور جو موسٹ اومر جو ہے وہ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ کونسا ہے بٹو ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گاؤٹی آرثرائٹس ہے اور اس کا یہ پاؤں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کا یہ جو بٹو ہے اس کے اوپر یہ آپ افیکٹ دے سکتے ہیں یہاں اصل میں کیا ہے جو ہے وہی جو میں بتا رہی تھی کہ یہاں پر یہ ریٹ کیوں ہو گیا اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سوڈیوم یوریٹ پسٹلز جو ہیں اصل میں جو ہے وہ یہاں پر کیا ہوتی ہیں وہ ڈپوزٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پین اور انفلمیشن وغیرہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے آہ سو سٹوڈینٹس آہ ہم نے آج دو چیزیں پڑھیں ایک تو جوئرس کے بارے میں پڑھا اور دوسرا ہم ڈسورڈرز آہ سکیلٹن جو ہے اس کی بات کی so that's all for today اللہ حافظ